اسلام علیکم سیسٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ آئنس پر انویسٹیکشن پولیس گارڈن ٹاؤن لاہور نے تین موبائل چور گرفتار کر لیے ملزمان میں گروہ کا سرگنہ علی رضا اور فرزو اور اس کے ساتھی فناس مسیح اور حرون مسیح شامل ملزمان سے ساتھ موبائل فانز دو بیٹریان اور بتیس میٹر ٹیلی فان کی خریمتی کیبل برامت مقدمہ درز انویسٹیکشن پولیس لٹن روڑ لاہور کی کارروائی امانت میں خیانت کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم یاسر علی گرفتار ملزم یاسر علی شہری محمد حسین سے موٹر سائیکل اور چیسٹ ہزار روپے نقضی امانتاں لے کر روپوش ہو گیا تھا انویسٹیکشن پولیس لٹن روڑ لاہور نے کمانڈو ڈکیت گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ حسن عرف کمانڈو اور اس کا ساتھی سلمان شامل ملزمان سے نقضی دو موبائل فانز اور ناجائز اسلحہ برامر مقدمہ درز ایسے چھو تھانا فیکٹری ایریا سرگودہ امارہ اکرم کی جرائم پیش آفرات کے خلاف کر روائی دو ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار الگ الگ مقدمات درز تھانا صدر دپالپر پولیس اکارا نے منشیات فروش محمد اسلم کو گرفتار کر لیا ملزم گورنمنٹ بوائز میڈل سکول سکھ پر کے باہر منشیات فروخت کر رہا تھا ملزم سے ایک کلو سے زائے چرس اور رقم برامر مقدمہ درز تھانا کندیاں میاں والی کے علاقے سے دو روز قبل اغوا ہونے والا بچہ بازیاب دو روز قبل چار سالہ بچے محمد حادی کو اغوا کر کے چار کروڑ اپیت توان مانگا گیا تھا اسپی انویسٹیگیشن رانا محمد ارشد زاہید کی جانب سے اغوا کاروں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم کی تشکیل پولیس ایڈوکیشن یونٹ لوڈرہ کی کروڑا کے حوالے سے عوام میں آگی ہی مہم کروڑا سے بچاؤ کے خلاف حفاظتی تدابیر کے ساتھ مسافروں میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے ایس ایچو تھانا عیسی خیل میہ والی انسپیکٹر سمی اللہ خان اور پولیس ٹیم کار سرچ اپریشن ملزم امران بندوق سمیت گرفتار مقدمہ درج تھانا مچ میہ والی پولیس کی کارروائی دورانے چیکنگ ملزم کفایت اللہ اور محمد وسیم سے دو عدد پسٹل برامد ملزمان گرفتار الگ الگ مقدمہ درج تھانا سیٹی بی ڈیویجن بہاول اگر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بروقت اور بڑی کارروائیاں ملزمان کے قبضے سے دو کلو تین سو چالیس گرام افیون ایک ہزار پچاس گرام چرس اور ایک غیر قانونی پسٹل برامد تین ملزمان گرفتار الگ الگ مقدمہ درج تفتیش جارے چنیوٹ زلہ بھر میں سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک گاریوں اور افراد کی چیکنگ غیر قانونی اسلحہ برامد ہونے پر تین ملزمان گرفتار ملزمان کے خلاف تھانا لالیاں اور تھانا کانڈے وال میں مقدمہ درج یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv ملزمان گرفتار